آپ کے تھے ہمیں ہدایات کی گئی سپریم کورٹ کے طرف سے کہ ریمیننگ فورٹی ون ایم این ایس اگر اپنے سٹیٹمنٹ جمع کرائے بی فور دی الیکشن کمیشن اور اس کی تصدیق پاکستان تحریک انصاب کرے تو الیکشن کمیشن کیلئے لازم ہے کہ وہ بھی اپنے ویب سائیڈ پہ دے دیں وہ بھی مانے جائیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاب کے ریٹرن کنڈیڈیٹس ہے ان اکتالیس امنے صاحبان میں سے ابھی تک ہمارے پاس ان کے ایفیڈیوٹس یا سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور ہم نے ابھی پچیس پلحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں اور انشاءاللہ آج دس بجے تک ہم مزید ساتھ ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے ہمارے تین امنے صاحبان اس وقت دو دبعے اور ایک عمرہ کی سعادت کیلئے سعودی عربیہ میں باقی ایفیڈیوٹس انشاءاللہ کل تک ہم جمع کروائیں گے لیکن یہاں پر ایک فرزور مضمت کرتے ہیں ہم جہاں عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں عدلیہ کو ہم نے ایک اہم ذمہ داری ایک اہم آرڈر بھی ریمائن کروانا ہے لیکن جس طریقے سے پہلے پاکستان تحریک انصاب کے ورکر اور سپورٹر کو روکا جاتا تھا کینڈیڈیڈ کو روکا جاتا تھا نامینیشن پیپر چینے جاتے تھے جب سے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہمارے امین اے امیر سلطان کو صاحبزاد امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے ہم اس کی فرزور مضمت کرتے ہیں یہ اس کے علاوہ ہے جس طریقے سے ہمارے رزوان کئی دنوں سے لا پتہ ہے اور ہمارے باقی ساتھی اس دبتر میں کام کرنے والے لا پتہ ہے لیکن وہ سمینے کو اٹھایا گیا ہے ہمارا دوسرا امینے فیاض چجڑا صاحب کو اس کے بائی کو اٹھایا گیا اس کے بعد اس کے سولہ سال بیٹے کو اٹھایا گیا آج انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا اپیڈیویڈ بھی جمع کروائیں گے اس کے سولہ سالہ بٹوں کو مارا پیٹا گیا اور سولہ سالہ بچے کی ماں کو اس کے پون پر آوازیں سنائی گئی جس کی ہم مضمت کرتے ہیں کسی بھی ادارے کی ایسی کاروائی کو ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ کو ایک بات کا ریمائنڈ کر آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی عوام کی بنیادی حقوق کا محافظہ امین ہے ہم عدلیہ کی طرف دیتے جاتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک پیٹیشن میں تین جنوری کو یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت وزیر آزم یہ انڈر ٹیکنگ جمع کرائیں کہ کسی کو بھی اس کے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا ماں سوائیے کہ وہ قانون کے مطابق اس کی آریسٹ ہو یہ ایک مرتبہ نہیں بار بار کہا گیا وہ پیٹیشن ابھی بھی پنڈنگیں ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ جل سے جل اس پیٹیشن کو ہیرنگ کیلئے رکھا جائے اس انڈر ٹیکنگ پہ کوئی عمل درامت ہو اس انڈر ٹیکنگ پہ فردر پروسیڈنگز ہو اور جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یہ سلسلہ رکے اور جو اٹھائے گئے ہیں ان کو بازیاب کرائیں اور جن لوگوں نے جن کو اٹھایا ہوا ہے ان کی بھی کوئی احتساب ہو ہم اس بات کا عیادہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تھی ایک ہے اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ایک ہی رہی گی چودہ مہینوں سے سنم جاوید جیل میں آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ ارسٹ ہوا ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہیں بی بی کی رہائی کے بعد بی بی کی دوبارہ گریبتاری کی مضمت کرتے ہیں تو شخانہ کے ساتھ بی بی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا بی بی نے کوئی خریدی نہیں ہے کوئی گفٹ بی بی نے پیسے نہیں دیے بی بی کا نام کیبینٹ ڈیویجن کے لسٹ میں نہیں تھا بی بی کا نام الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نہیں تھا بی بی کا نام دلاور ہمایون دلاور کے سامنے کیس میں اس کا نام نہیں تھا یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پہ پرشور ڈالے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن یہ ریمائنڈ کراتے ہیں آج سنم جاوید جس طریقے سے خوش تھی پاکستان تحریک انصاب کا ہر کینڈیڈیٹ ہر امینے ہر امپی اے اسی طریقے سے سٹرانگ کڑا ہے اور انشاءاللہ کڑا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کل تک ہم اپنے سارے ایفیڈیوٹ اور سریٹمنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر لیں گے کلی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اس کی کنفرمیشن فائل کرے گی سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پر عمل کرتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جل سے جل وہ ویب سائٹ پر چڑھیں اور جل سے جل ہمارے ریزرڈ سیٹوں کا ایشو رضال ہو جائے تاکہ یہ میٹر ایف ونس این فورال ختم ہو اور وہ لوگ ایوان میں بیٹے جو اس میں بیٹنے کے حق دار ہیں آتف صاحب آکھ کرنا چاہتی